میں آج دوپہر ایک نیجی ٹرمینل سے دوسرے شہر کے لیے روانہ ہونے لگا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں انتظارگاہ میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا ایک تیس بتیس سالہ خاتون ایک ادھیڑ عمر کے بھاری برکم مرد کے ہاتھوں پٹ رہی تھی عورت سے لپٹے دو معصوم بچے چیخ و پکار کر رہے تھے وہ پانچ سات سال کے دو بیٹے تھے وہ روتے ہوئے ممہ ممہ کہے جا رہے تھے سخت سردی میں بچوں کے چہروں کا رنگ نیلا دکھائی دے رہا تھا انتظارگاہ میں مرد و خواتین موجود تھے لیکن کسی نے آگے بڑھ کر مرد کو روکنے کی جرت نہ کی تھی معلوم نہیں یہ معاملہ کتنی دیر سے شروع تھا میں اس منظر کو دیکھ کر قریب گیا اور اس مرد کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوری طاقت سے اس کو خاتون سے دور لے گیا وہ شدید غصے میں تھا خاتون بینچ پر بیٹھ گئی بچے ابھی رو رہے تھے اس نے بتایا کہ یہ مجھے بتائے بغیر یہاں آ گئی ہے اور اپنے می کے جانا چاہتی ہے میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ موٹر میکینک ہے اور بیوی کا جب پتا چلا کہ وہ ایک شہر سے اپنے می کے جانا چاہتی ہے تو میں ابھی ٹرمینل پر پہنچایا میں نے اسے تسلی سے بیٹھنے کا کہا اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اسے دی کے پانی پیو میں خاتون کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ میرا یہ خاون شرابی اور عیاش ہے کئی کئی دن گھر نہیں آتا بچے دودھ اور کھانے کو ترس جاتے ہیں شادی کے دن سے اب تک میرے حقوق پورے نہیں کرتا جب کبھی گھر آتا ہے گھریلو ضروریات کا بتاتی ہوں تو مار پیٹھ شروع کر دیتا ہے وہ ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ وہ آدمی غصے میں بڑھ بڑھاتا ہوا پھر بیوی کو مارنے کے لیے آ گیا میں نے پھر اسے پکڑ لیا دو تین اور نوجوان میرے ساتھ مل کر اسے کابو کر چکے تھے ہم اسے انتظارگاہ سے باہر لانے میں کامیاب ہو گئے اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی اس نے پھرتی دکھائی اور جیکٹ کی جیب سے خنجر نکال لیا اس نے خنجر لہرایا اور حال میں بیٹھی بیوی کو للکارنے لگا اس کے موں سے غلیز بکواس نکل رہی تھی اسی اثناء میں ٹرمینل کے تین چار سیکیورٹی گارڈز آ گئے اور اسے پکڑ کر ٹرمینل سے باہر لے گئے خاتون کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے اپنے گھر جانے کی ٹکٹ لے کر دیں میرے پاس ایک روپیہ تک نہیں ہے میرے بچے دو دن سے بوکھے پیاسے ہیں آپ احسان کر دیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے خامند کے ساتھ واپس گھر جانے کا کہوں یا اسے اس کے میکے کی ٹکٹ لے کر بس پر سوار کروا دوں میں نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی تو اگلے لمحے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اسے اس کے ماں باپ کے پاس جانے میں مدد فراہم کرو میں نے اسے پیسے دیئے کہ جاؤ ٹکٹ لے لو اور بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی خرید لو یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں بیٹیوں کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے جب ہم انہیں غلط لوگوں کو سونپ دیتے ہیں ان کی ڈولی ایسے گھروں میں بھیجتے ہیں کہ جہاں وہ سولی پر لٹک جاتی ہیں اور ماں باپ انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا اب اس گھر سے جنازہ ہی نکلے جیسے کیسے اب باقی زندگی اسی گھر میں گزارو چاہے تمہارے لیے یہ گھر جہنم ہی کیوں نہ ہو